حضرت عبراہیم حضرت عبراہیم نے آباد کیا خانہ کعبہ کے پاس لاکر بوادن غیر زیدرعن تو وہاں یہ جو ہے کہ نسل چلی لیکن نبوت جو ہے حضرت عبراہیم کے بعد حضرت عبراہیم کو تو ملی اس کے بعد مسلسل یوں سمجھئے کہ تقریباً تین ہزار کا فصل ہے سالوں کا کہ کوئی نبوت اس شاخ میں نہیں آئی نبوت کا سزرہ ترہ دوسری شاخ میں حضرت عساق حضرت عیقوب حضرت یوسف چلتے جائیے اور پھر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ سے شروع ہو کر حضرت موسیٰ اور حارم سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ تک چودہ سو برس مسلسل اگرچہ تیسری شاخ بھی تھی بنو قطورہ کہلاتے ہیں تیسری اہلیہ آپ کے تھی قطورہ بڑی قطورہ میں سے ان کی اولاد بڑی کثیر تھی ان میں سے ایک بدین تھے مدین یا بدیان ان میں حضرت شعیب کی بیست ہوئی تھی حضرت شعیب بھی حضرت ابراہیم کی دسل میں سے ہیں لیکن بنی بھی دیان میں سے بہرحال اب چونکہ حضور کی محصد ہوئی بنی اسماعیل میں ادھر بنی اسرائیل ہیں ان سے یہ خطاب ہو رہا ہے سابقہ امت مسلمہ اور اب یہ امامت الناس منتقل ہونے والی ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو تو اب اگر اس انتقال کے وقت نقل اگر وہ جو کومن فیکٹر ہے اس کا تذکرہ کیا جائے تو بات آسان ہو جائے ابراہیم ہی تو جدہ امجد ہے نا تمہارے تم یاقوب کی اولاد ہو ٹھیک ہے لیکن یاقوب کس کے بیٹے تھے عساق کس کے بیٹے تھے ابراہیم کی تو یہ دوسری نسل میں تو ابراہیم ہی کی ہے اس حوالے سے ان کے لیے سہل بنایا جا رہا ہے کہ بات کو سمجھو یہ صرف یہ ہے کہ دو پیڑی اوپر جا کے مل گئے اور لالا خرسدہ اور حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اسے اب مرکز بنانا ہے اہل توہید کا لہٰذا یہ ساری گفتگو اب شروع ہو رہی ہے چار رکوع اب وہ ہیں پندر میں سے شروع ہو کر اٹھانے کے تک جن کا اصل مضمونہ تحویل قبلہ وَإِذْبْ تَلَىٰ اِبْرَاہِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنْ اور درائیات کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں بھی میرا کتاب چاہے حضرت ابراہیم کی شخصیت پر حج اور عید الازہار اور ان کی اصل روح اور اس میں ایک تحریر ہے ایک تقریر ہے جو تحریر ہے وہ مجھے بہت پسند ہے کہ کیسے کیسے انتحاد آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فَاتَمَّهُنَّ اب یہ ایک جملے میں ایک پوری داستان ہے اس نے ان سب کو پورا کیا سب میں پاس ہو گیا ہر انتحان سے کامیابی کے ساتھ فَلَائِنْ كَلَرز ہر انتحان سے نکلے ہیں قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا تب ہم نے کہا اے ابراہیم اب تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَتِ انہوں نے کہا میری نسل کے معلے میں بھی یہ معدہ ہے کی نہیں قَالَ لَا يَنَالُ عَحْدِ الظَّالِمِينَ فرمایا میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا مطلب کیا ہوا کہ تمہاری نسل میں سے جو صاحبِ ایمان ہوگے نیک ہوگے سیدھے راستے پر چلیں گے ان سے ہمارا عبادہ ہے لیکن نسلیت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جو بھی تمہاری نسل میں سے لازمان وہ اس وعدے کا مستاق بن جائے جو بھی تمہاری نسل میں سے